بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی خاص اور بڑا ہے کیونکہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ عورتوں کو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ عورتوں سے سب سے پہلے کیا سوال کریں گے تو آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفیکیشن آل پہ رکھ دے تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلام کی معلومات ہو سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو پیارے دوستو عورتوں سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں پابندی کے ساتھ اور وقت پر نماز ادا کی تھی یا نہیں پھر دوسرا سوال شوہر کے متعلق ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلب جگر کو پگلا دینے والا ہوگا اس میں عام مسلمانوں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا پیارے دوستو قیامت کا دن جو جان کو پگلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلا نماز کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے عمل بھی صحیح نکلیں گے اگر اس میں گڑڑ ہوئی تو دوسرے عمل میں بھی گڑڑ پیدا ہوگی عورتیں نماز میں بھی کوتائیاں کرتی ہیں نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر ترق نماز ہوتی ہیں وہ کچھ تو بہانہ بناتی ہیں اور بچوں کا پیشاپ کپڑوں میں لگا رہتا ہے ایسے بہانے کر کے نماز پڑھنے کو جھٹلا دیتی ہیں مگر افسوس کہ یہ بہانے کل قیامت میں نہیں چلیں گے جب اس حساب کے بدلے کی سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پیبندہ سلات بنائے شروع عمر کی عبادت اور پابندی کا اثر پورے عمر تک باقی رہتا ہے پیارے دوستوں فرائش شریعے کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کے خدمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا آج کل کے دور کی عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں آفیس یا دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں وہ شوہر کے خدمت میں کوتا ہوتی ہیں حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے جن شوہروں کو کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی ایسی کوتائی کل قیامت میں تابیلے گریفت ہوگی اور پیارے دوستوں ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے عورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے گھر کے کامکاس سے دور رکھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشروف کر دے تاکہ ہمارے گھر کی برکت بنی رہے اور کل قیامت میں ہم سے بھی اس کے متعلق سوال نہ ہو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت کیوں نہیں دی خاص کر کے رمضان شریف کے موقع پر ایسی گلتی نہ کرے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پیارے دوستوں آج کا یہ موضوع بہت ہی خاص ہے اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور ہشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے اور وہ نمازوں کی پابندی کر سکے تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ